چلو چلو آجو آجو چلدی کرو یار آج بہت دیر ہوگی ہوں یہ دیکھو زکریہ صاحب یہ تو پہلے سے باہر گوم رہی ہیں آجو او بھائی یہ دیکھو ان کو کس نے ایک جگہ پر کر دیا میمیٹھو 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 اس کو مارتن ہی مارتن مارتن میمی ٹھو میمی ٹھو اس کو سردی لگ رہی ہے نہیں یار سردی کدر لگ رہی ہے اپنی زیادہ گرمی ہے سردی کو لگ رہی ہے میمی ٹھو بول رہی ہے میمی ٹھو میمی ٹھو بولتا ہی نہیں ہے کیا کریں یار جب اس کا اپنا موڈ ہوتا ہے یہ تب بولتا ہے جب ہم اس کو بولاتے ہیں نا تب یہ نہیں بولتا میمی ٹھو میمی ٹھو اسلام علیکم گائز بیلکم ٹو انادر ویلوگ امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک تھاس ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے یار یہ جو ہم نیو پیرٹ لے کے آئے ہیں یہ والا نہیں وہ جو کیج کے اندر ہے یار ہم نور سے باتیں کرتے ہیں وہ ہم سے باتیں کرتا ہی نہیں ہے جب اس کا اپنا موڈ ہوتا ہے تو وہ بولنے لگ جاتا ہے جب ہم اس کو بولاتے ہیں تو وہ نہیں بولتا مطلب بہت موڈی ہے تو ابھی جو ہے نا ذکریہ کے نیچے مٹھی کو لینے کے لیے اور میں اور حسیب علینا بلیکی گینگ کو نکال لیتے ہیں ہمارا جو نیو وائٹ مورگا لے کے آئے تھے نا چھوٹی سا اس کی بھی خبر لیتے ہیں آج کیا کہا رہا تھا حسیب سبوتروں کو بھی نکال لیں سبوتروں کو بھی نکال لیں آئیے مٹھی آگئی ذکریہ مٹھی کو لے آئیے ہلو مٹھی اے دینا ہماری مٹھی جو ہے نا اے ادرا آجو ادرا کیا کہہ رہی ہو مٹھی یہ دیکھو اس کو پتہ چل گئے یہ نا مجھے یہاں پہ بٹھاتے ہیں اس جگہ اب اس لیے اس میں چھلانگ لگائی ہے اسلام علیکم اسلام علیکم مٹھی اسلام علیکم کیا آلہ مٹھی اسلام علیکم چلے ہم ابھی ہم چلتے ہیں بلیکی گین کو نکالتے ہیں مجھے لگتا ہے ان کو بھی نا انیا فول کو بھی ابو نکال کر گئے ہوں گے حسیب علی تم وہ پیجنز کے کیج کے آگے سے پردہ اٹھا دو میں نے کہا رات کو بارش ہی ہوگی بارش بھی نہیں ہوئی یہ پردہ ایسے ہی لگے ہوئے ہوئی ہے بارش مجھے تو پتہ ہی نہیں میں تو بہت گم سویا ہوا تھا آج مجھے بہت لہت آ رہی ہیں شرخان اور ڈکس کی عاد آ رہی ہے تو پھر کیا کریں جائیں ان کو واپس لے کر آئے کس کو واپس لے کر آئے شرخان اور ڈکس کو شرخان اور ڈکس کو واپس لے کر آئے پتہ نہیں وہ کہاں پہنچ گئی ہوں گے چلو میں ایک جگہ بھی نا وہ بڑی والی ڈکس لے کہا ہوں جو ڈریکن ڈکس ہوتی ہیں نا وائٹ والی بڑی بڑی تو میں ابھی کال کر کے پتہ کرتا ہوں اس شاپ پہ نا اگر وہاں اس کے پاس ہوئیں تو پھر آج جا کر وہ ڈکس لے آئیں گے ٹھیک ہے شرخان پتہ نہیں وہ کہاں پہ چلا گیا ہوگا آجو 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 یہ کیا ہو رہا ہے اوہ ذکریہ ادھر آؤ یہ دیکھو اوہ ہلو تسی کدھر یار یہ یہاں اس کیج میں کیسے آگئے ہیں اس کیج میں سے نکل کر اوہ ماشا اللہ یہ دیکھو ادھر آؤ ذکریہ یہ دیکھو یہاں پہ پیرٹ بٹھی ہوئی ہے مجھے لگتا ہے یہاں پہ انڈے دے گی ہیں نا اوہ ماشا اللہ اور پیرٹ ایک دو تین چار مطلب چار پیرٹ اس کیج میں ہیں ٹوٹل یہاں پہ آٹھ تھے اور چار وہاں چلے گئے ہیں لیکن یہ یہاں پہ آئے کیسے ہیں ایک منٹ چک کرتے ہیں ہاں یہ دیکھو ادھر آؤ ادھر آؤ یہ سراخ نظر آرہا ہے یہاں پہ یہ اس میں سے آئے ہیں مجھے لگتا ہے یہ سب ملکے اس شیٹ کو یہاں سے کٹتے رہے ہیں جب سراخ ہو گیا اس میں تو وہاں سے نکل کر یہاں آجئے ہیں نئے دوست بنا لی ہے وہاں پہ تو ان کو یہاں پہ رہنے دیں یا واپس اس کیج میں چھوڑ دیں واپس کریں نا اس کیج میں کیونکہ ہم نے ان کے لیے وہاں اس کیج میں مٹکے لگائی ہوئی ہیں اور یہ سارے نکل کر یہاں پہ آگئے ہیں اور یہ جو سراخ کر دی ہے نا یہاں پہ انہوں نے اس کو بھی بند کرنا پڑے گا وہ دیکھو جو مورگی ہماری انڈے کے لیے بیٹھی ہوئی تھی نا وہ نیچے اتر آئی ہے دیکھتے ہیں اس نے انڈا دیا یا نہیں پھر ان کو بھی نہیں نکالتے ہیں کیونکہ پہلے بلیکی گینگ کو کھلا پلا کے بند کرنا ہوگا ورنہ یہاں پہ لڑا ہی ہو جائے گی ماشاء اللہ یہاں پہ تو تین دین انڈے پڑے ہوئے ہیں بھائی میں سمجھ رہا تھا یہاں پہ کوئی ایک دو انڈے ہوں گے لیکن یہاں پہ تو پورے تین دین کیا ہوا ہے میمی ٹھو بولے ابھی بتا نہیں یار وہ کونسا دن ہوگا جب وہ میرے سے باتیں کرے گا وہ تو میرے سے بولتا ہی نہیں ہے یہ لو اسی بھلی یہ لو یار یہاں پہ تو ماشاء اللہ تین دین انڈے پڑوں کیا انڈا وہاں پہ اوہ ماشاء اللہ یار اوہ بھائی ایک منٹ یا ایک منٹ کیسے دونوں اپنے انڈے کے دیر گھوم رہے ہیں یہ دیکھو جرا ہیلو کٹ ہوگی تو نہیں ایک منٹ یار کل بھی یہ مجھے کٹنے لگا تھا نہیں نہیں یہ مجھے کل بھی کٹنے لگا تھا اس نے مجھے بہت رہا ہے کل اوہ نہیں اس کو ٹرانا پڑے گا ہاں ایسے ایسے اوہ یہ تو صاحب میں کٹنے لگ گی یار مجھے آت پہ لگ گیا ایک منٹ ہے یہ رہا اس کا میں کیا کروںں لے یہ مجھے انڈا نہیں اٹھانے دے گا یہاں سے ایک منٹ بچے میں تمہارا کچھ کرتا ہوں رکو ذرا اس کو بھن کرتے ہیں کس سے اس کو ڈرانا پڑے گا مار گیا ہے مجھے یہ پکڑا سین میں چلو واپس کیج میں چلو نہ یہ بدباشر ہے اب یہیں پہ روتوں تمہارا یہی علاج ہے مرکی تو کچھ بھی نہیں کہتے یہ بوش شریف ہے ماشاءاللہ یہ دیکھو کتنا چھوٹا سانڈ ہے کیوٹ سا وہ دیکھو کتنے بڑے بڑے ہیں چپ چلو کالیا ادھر جاؤ یہ دیکھو باقی انڈے کتنے بڑے بڑے ہیں یہ دیکھنا اور یہ کتنا چھوٹا سا ہے یہ پکڑو کالیا کو پکڑتے ہیں آج یہ ہم نے کالیا کو پکڑ لیا یہ کیا کر رہے ہو کالیا نے بھی مارا ہے مجھے یار کیسے دوست ہو تم مجھے بھی مارتے ہو اس کے کام دیکھو چپ کر جائے بس تھوڑی سی دیر کے لیے چپ کر جائے بھئی مرگی اس کے کے لیے رہ گئی ہے اس کا بھی نہ ہم دروازہ کیج کا بان کر دیتے ہیں چلو وہ بلیکی گیاں نے دیکھو کھا پی لیا ہے ان کی کیج میں بان کر دو دروازہ بان کر دو کیج کا چلو آجاو دے لو زکریہ کالیا کو پکڑو یہ اس کا最後 ہے اب تم میسی کو اپنا دوست کسset دوستو ہم نے ان کے سنبال دیئے ہیں اب یہشتت کو کیا کر رہی ہے یہ یہاں پر شورکار رہ可愛 اور مرگی اس کی یہاں پر شورکار رہی ہیں تو ابھی پھر پھر اس کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں کیا؟ کبوتر کبوتروں کو باہر نکالیں یار کبوتر پھر اڑ جاتے ہیں زکریے تمہیں تو پتہ ہے ان کو واپس لانا کتنا مشکل ہوتا ہے ہے نا؟ جی تو چلو اس کو پکڑتے ہیں باہ، 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 ادھر آؤ، ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ نا یار، دوستی نہیں کرنی چلو انگی کیج کے دروازہ کھولو چلو ان کو بھی بند کر دیا نا کیج میں ابھی ہم چلتے ہیں اور جا کرنا بڑی والی ڈکس لے کر آتے ہیں ٹھیک ہے چلو آجا یہ کون سے بارے کبوتر بتا رہے تھے ریسی کبوتر انشاءالا ایک دن یہ بھی لے کر جائیں گے یہ تو لکے کبوتر ہمارے پاس ہے نا اور یہ ہی وہ ٹائگن ڈکس جو ہم نے لے کر جانی ہے یہ ہمیں یہاں پہ مل گئی ہیں اور یار میں یہاں سے کافی سارے پیرٹس لے کر گیا ہوں مطلب کافی سارے پرندے یہاں سے لے کر گیا ہوں اور ابھی شام ہو رہی ہے یہاں پہ تھوڑا تھوڑا اندھیرہ بھی ہو گیا ہے اور یہ دیکھو یار یہ چھوٹی چھوٹی سی ڈکس جن کو ڈپلنگ کھولتے ہیں ڈیوی ڈکس جو ہیں اور یہ جو ڈریکن ڈکس ہیں ابھی ہم ان کی پاچھت کر کے ہیں اگر ہم نے صحیح ریٹن میں جاتی ہے تو ہم نے صحیح ریٹن میں جاتی ہے تو ہم نے صحیح ریٹن میں جاتی ہے ہا یار عبداللہ سناو زیادہ وزن تو نہیں ہے زیادہ وزن ہے یار یہ ویسے دینہ دوسری عام ڈکس بڑی ہوتی ہے اس لئے ان کا وزن زیادہ ہے دوستو وہ دیکھیں وہ یہاں پہ آ رہی ہیں یار یہاں پہ نا ہم نے ان کے لئے پانی رکھا ہے کیج میں اور یہ دونوں نانے کی کوشش کر رہی ہو دیکھو یار ماشاءاللہ کتنی پیڑی لگ رہی ہیں تو ہم ناکال انشاءاللہ ان کو یہاں پہ کسی برطن میں زیادہ سارہ پانی راکے دیں گے جس میں یہ دونوں نائیں گے یہ چھوٹا سا برطن اس میں پانی پڑا ہوئی ہے نا اور یہ نانے کی کوشش کر رہی ہیں دوستو میرا کزن عبداللہ زکریہ کو بلانے کیلئے چلا گیا اتنی دیر میں میں یہ جینیا فال کو کیج میں بان کر دیتا ہوں وہ ایک مرگی بائی رہا گیا اس کو بھی بان کر دیتا ہوں اوہ زکریہ آگیا اب یار یہ اس طرف نہ چلا جائے یہاں پھلا گیا میں نے ایک مرٹوں کو یہ دیکھ لیا ہے یار اس نے دیکھ لیا ہے کیا یہ دیکھ لیا ہے یار یہ تھا تمہارے لئے سرپرائز تھا مجھ یاد ہی نہیں رہا میں کیج کے آگے کور دے دیتا یار اس کے آگے پردہ لگا دیتا تو اس کو پتہ ہی نہیں چلتا یار سارا سرپرائز خراب ہو گیا زکریہ سرپرائز تم نے خراب کر دی ہے تو تم پہلے یہ بتاؤ ڈکس کیسی ہیں پسند آئی ہیں یاریں بہت پسند آئی ہیں بہت پسند آئی ہیں کھیلو گے ان کے ساتھ جاؤ پھر گستو کیج میں کھیلو اچھا چھوڑو ایسی ہی کہہ رہا ہوں تو میں آؤ ان کو پہلے جنیا فول کو بان کر دیتے ہیں چلو 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 اپنی کیج میں چاہو چلو شاباش اب تمہارا کیج جو ہے نا وہ ڈریکن ڈکس کا ہو گیا ان کا نام بھی رکھیں گے زکریہ ٹھیک ہے نا چلو 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 کیج میں جاؤ کیج میں جاؤ کیج میں کیج میں شاباش ایک چلی گئی یہ نا دوسری بھی چلی جائی مرگی تمہاراں گی اس کو پکڑو اس کو پکڑو مرگی کو مرگی کو پکڑو باؤن کے ساتھ بان کر دو چلو وہ تو چلی گئی یہ نا دونوں کیج میں تو دوستو آج کی ویڈیو بس کہیں تک تھی امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں میں ملوں گا آپ سے ناکس فلوگ میں اللہ حافظ اور دوستو کمنٹ باکس میں ضرور بتانا کہ آپ کو ہماری ڈریکن ڈکس کیسی لے گی یار مجھے اور سپیشلی ذکریہ کو یہ بہت زیادہ پسند آئی ہے ذکریہ بہت زیادہ خوش ہے کیسی لے